ایم کو منانے کے جتن حکومتی وقت کراچی پہنچ گیا پرویز کا ٹک اور جہانگیر ترین شامل کچھ دیر میں متعدہ رہنماؤں سے مذاکرات ہوں گے آمیر خان کہتے ہیں گین پی ٹی آئی کے کوٹ میں ہے بلاول کی پیشکش کو سنجیدہ نہیں لیا ریپس پارٹی کی نیت درست نہیں لگی یہ دو کشتیوں کے مزے دونوں ہاتھوں میں لڈو یہ نہیں چل سکتا پہلا حصول تو یہ تھا کہ بھائی آپ کو وزارت قبول ہی نہیں کرنی چاہیے تھی مینگل والوں نے سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا بی این پی والوں نے انہوں نے وزارت ہی قبول نہیں کی ایم کی ایم نشان عبرت بن گئی ہے ایک وزیر وزارت کے مزے لے رہا ہے ایک کو مستعفی کروا لیا گیا فاروق سرطار کی میڈیا سے گفتگو کہا ایم کی ایم کو وزارت قبول نہیں کرنی چاہیے تھی اکتر مینگل کی سیاسی بصیرت کی تاریخ بھی کی شہباز شریف واپس آ سکتے ہیں نواز شریف کو اسلام علیکم ہے شہباز شریف کا کہہ نہیں سکتا فروری یا مارچ میں پانچ فروری تک کشمیر کے مسلمانوں میں جو ہٹلر اور موسیلینی نے اپنا ایک کردار ادا کیا میں سمجھتا ہوں ہم نے ابھی تک کمزوری دکھائی ہے کشمیر کے ایشو پر شہباز اور مریم نواز کے خلاف مزید کیسز آنے والے ہیں نہ اب ختم ہوگا نہ کیسز نواز شریف واپس نہیں آئیں گے وجیر ریلوے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا مسئلہ کشمیر پر ہم نے کمزوری دکھائی آٹے کے بوران پر کہا نومبر دسمبر میں لوگ روٹی زیادہ کھاتے ہیں حکومت کا کوئی مستقل نہیں یہ چھٹکارے کا سال ہے رانہ سناؤلہ کی میڈیا سے گفتگو کہا اے این ایف نے کسی کو گرفتار کیا ہے تو عدالت میں پیش کریں شہدیار آفیدی عدالت میں ویڈیو دکھائیں منشیات سمگلنگ کیس کی سماعت آج پر وری تک ملتویر قیادت کے بھاگنے پر رانہ سناؤلہ ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں فردوس آشق آوان کا ٹویٹ نواز شریف سے متعلق بیان پر تنقید لکھا میاں صاحب تندرست ہیں ریسٹوران سے سیدھا جیل بھی جا سکتے ہیں رانہ سناؤ کیس پر توجہ دیں رائل باقی ہے قیدیوں کی سہولت کے لیے اقدامات کر رہے ہیں خاجہ سراؤں کے لیے الگ سیل کا منصوبہ ہے وپاکی وزیر شریف مزاری کی میڈیا سے گفتگو قیدیوں کی حالت ازار سے متعلق اسلامباد ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع اقدامات سے بہت سی چیزیں بہتر ہوں گی عدالت کے ریمارکس اپیل دائر کرنی ہے تو پرویز مشرف کو گرفتاری دینا ہوگی ریجسٹرار آفیس سپریم کورٹ میں اپیل پر اعتراض لگا دیا مشرف آرٹیکل چھے کے تحت ستا یافتہ ہے اعتراض کا مطن سابق شدر نے خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف درخواست دی تھی مہنگی آٹھے کی تمانچے عوام لال ہو گئے آٹھا ستر روپے فی کلو پروک کریں گے لہور میں چکی مالکان اڑ گئے زلین چزامیا کا ساتھ روپے فی کلو پروک کرنے پر اسرار تنگ کیا تو چکیاں بند کر دیں گے صدر آٹا چکی ایسوسییشن کی دھمکی پنجاب میں آٹھے کی قیمت بڑھنے پر نون لیگ مشتہل وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی برطرفی کا مطالبہ کر دیا پنجاب اسمبلی میں قراردار جمع کروا دی آٹھے کا بھوران حکومتی نالائیتی کا ثبوت ہے کیا عوام لنگر سے روٹی کھائیں ترجمان نون لیگ مریم اورنزیب کا سوار فیبرو پکتوں خواہ میں آٹھے کا بھوران چند دن کا اسٹوک رہ گیا پنجاب سے آٹھے کی تحصیل پانچ دن سے بند ہے آٹھے دیلرز کی دہائی چالیس کلو آٹھا چوبیس سو روپے تک جا پہنچا نانبائی اسوسییشن نے ہرطال کا اشارہ دے دیا آئی جی سے متعلق سندھ حکومت کی درخواست پر غور جاری ہے حتمی فیصلے تک کلیم امام عہدے پر کام کرتے رہیں گے وفاق نے سندھ حکومت کے خط کا جواب دے دیا فیصلے تک ایڈیشنل آئی جی کو چارج نہیں دیا جا سکتا خط کا مطلب ہے ڈاکٹر کلیم امام کو خود احدہ چھوڑ دینا چاہیے تھا پولیس افسرار نوکری چھوڑ کر تحریک انصاف جوائن کر لیں